اس کو سکھاؤں گا کہ گیک کس طرح لگاتے ہیں گیک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ تو بنا لیا ٹھیک ہے اکاؤنٹ کی سیٹنگ بھی آپ نے کر لیا اب یہ ہے کہ اس پر ہم گیک کس طرح لگائیں گے گیک سے مراد یہ چیز دی جائے گی ایک آپ نے شاپ تو بنا لی ہے لیکن اس کے اندر ابھی سمان نہیں رکھا آپ نے ٹھیک ہے ایک شاپ ہے آپ کی اب اس میں آپ نے کیا رکھنا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ گیک کس طرح لگاتے ہیں سپوس کر لیں کہ جس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے اکاؤنٹ میں پہلے لگی ہوئی ہیں تو یہ گیک ہوتی ہیں مطلب آپ کیا سرسید پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ڈیٹا انٹری کی ہے ڈیٹا انٹری کر کے دے سکتا ہوں میں انڈرویڈ اور آئیو ایو ایپ بنا سکتا ہوں دوسرا لگا لیں یہ آپ ورڈ پریس کی ویب سائٹ بناتے ہیں یا کریٹ بینڈ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا کے دیتے ہیں اس طرح کیا لگاتے ہیں میں آج آپ کو سکھانے کے لیے ایک چھوٹی سی گیک جو ہے لگاؤں گا وہ ہوگی لوگو ڈیزائننگ کی اچھا اکاؤنٹ بنانے کے بعد ہوتا ہے کہ گیک مثلا دکان بنا لی دکان میں اس سمان رکھنا ہے اب بیچنا کیسے ہے یہ بات کی بات ہے تو چلیے ہم گیکز پر کلک کر دیتے ہیں یہاں گیک پر کلک نہ ہی بھی کریں تو آپ پلیٹ فارم پر اپنے یہاں سے بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ یہ گیکز پر کلک کر دیں گیکز پر کلک کرنے کے بعد یہی والا جو پیج آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے یہی والا شو ہو جائے گا اور آپ کلک کر دیں گے create a new گیک پہ میں اس پر کلک کر دیتا ہوں دوستو گیک لگانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہوگی کہ میرے چین کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پیس کرتے تھا کہ میری ہر آنے والی ویڈیوز میں جس میں لیٹس ٹرک ہیں ٹرکس ہوں گے ٹرکس ہوں گے کہ آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں یا کس طرح پروجیکٹ ون کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ سب سے پہلے مل جائے گی بجائے اس کے کہ وہ شفل ہو جائے یا تب آپ کو ملے جب وہ ٹرک پرانا ہو جائے تو چلتے دیکھتے ہیں کہ گیک کس طرح لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا کہ گیک لگائیں اب گیک کس طرح لگاؤں گا اچھا اس طرح ہے کہ اگر ہمیں لوگو ڈیزائننگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے میں اس طرح کرتا ہوں میں یہاں پر چلا جاتا ہوں میں گوگل اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں میں لکھتا ہوں لوگو آن فائیور یہاں آپ کسی بھی چیز کی اپنے لگانی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے لنک میں نے کلک کر لیا ہوں میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اچھا اب ہم کسی ایکسپورٹ کی گگ لیکھنی ہے جس پر اچھے ریویوز وغیرہ ہوں جس نے کافی پروجیکٹ کیے ہوں اور اس کا ڈیٹا جو ہے نا ہم اس کو ایڈٹ کر کے لگائیں گے کیونکہ اس طرح گگ جو ہے نا وہ کافی رینک ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس نے ایک ہزار پلس اس کے ریویوز ہیں لیول ٹو س کیلر بھی ہے تو ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یونیک مینیمالیسٹ لوگو ڈیزائن ویڈ فری سورس کوڈ تو اسی بھی کلک کر دیتا ہوں میں تو فرنسٹری میں نے اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے میں اس کا یہ ٹائٹل یہ دیکھیں آئی ویل جو ہے نا آئی ویل ڈو یہ آٹومیٹکلی وہاں پہ آ جاتا ہوتا ہے آپ کے گگ پہ دیکھنا آئی ویل ڈو آپ نے لکھا ہے لیکن ہم نے آئی ویل جو ہے نا آٹومیٹکلی یہ دیکھنے آ جاتا ٹھیک ہے تو آئی ویل سے آگے جو بھی ہوگی نا آپ نے کوپی کرنا ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر کے لگا دیا ٹھیک ہے اب نیچے جو کہہ رہا کہ کی کیٹیکری دیکھیں اب اس کی ہی کیٹیکری پہ چلتے ہیں اس کی کیٹیکری کیا ہے گرافک ڈیزائنگ کی ہے پھر آئی ویل اکڈ اگے سب کٹیکری سیم نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے 3 ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں یہ مینی مینل اس کو ریموو کر دیتا ہوں میں لکھوں میں لکھوں یونیک لوگو ڈیزائنگ سورس فائل ہوگی یہ چیز میں نے کر دی ہے یہاں سے وہ کس طرح کس طرح اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں یا 3D سینیرچر کریں گے کونسی کریں گے میں کہتا ہوں میں 3D کر دوں آپ کو یہ فائدہ آجے گا اس طرح کارا آپ 3D پر کلک کریں گے تو آپ کو کام آئے گا 3D کا ہی آئے گا اور پی آجاتا ہے تو آپ نہیں کر سکتے اس لئے بیس ٹیک میں آپ کو کہوں گا نہ ڈیفائن ہی رکھیں کوئی بھی کام آپ کے ریموی آ سکے فائل فارمٹ کون سا دیں گے ہم دے دیں گے پی ایس ڈی فائل دے دیں گے پی این ڈی فائل دے دیں گے یا پی ڈی ایف کی دے دیں گے مطلب کہ یہ فارمٹ ہے وہ سوفٹ ہے جن میں ہم لوگوں بناتے ہیں لیکن ہم نے کون سا اس میں بنانا ہے اگر آپ کو بنانا آتا ہے اگر آپ آن لائن بنا سکتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ پی ڈی ایف فائل کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹی کے نیچے ٹیگز ٹیگز دوستہ اب کیا چیز ہوتی ہے ٹیگز اس چیز کو بولتے ہیں یعنی کہ کٹیگری کیا ہوگی سپوس کریں میں لکھتا ہوں وہ ٹیگز جو ہوتے ہیں یہ وہ کی ورز ہوتے ہیں اور آپ کی وہاں پہ جو ہے گگ ہے وہ شو ہو جاتی ہے سپوس کریں کہ میں یہاں لکھتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے پاکستان لکھے اوکے کر دیتا ہوں اب جو بندہ کبھی نیٹ پہ فائل پہ پاکستان لکھے گا وہاں پہ لسٹ آئے گی کسی بھی جو پروائیڈ کر رہے ہوں تو وہ پاکستان کی لسٹ میں چلا جائے گا اب ہم نے وہ چیزیں ڈال لیا ہے لوگ کس نام سے سرچ کر رہے ہیں جو چیزیں ہم نے ڈال لیا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم چلے جائیں گے اسی ہی یوزر کے پروفائل پہ تو اس نے ٹیگز کہاں ٹیگرنڈ پہ لگائے ہوتے ہیں ٹیگز کیا لگائے ہیں اس نے دیکھتے ہیں انڈ پہ پڑے ہوں گے یہ دیکھیں لوگو ڈیزائن مینمال لسٹ لوگو یہ ہی لگا دیتا ہوں لوگو ڈیزائن اور کیا لگایا تھا اس نے ہاں مینمال لسٹ لوگو لسٹ لوگو اس طرح میں سارے اس کے کوپی کر کے یہاں پہ لگا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسی ہی یوزر کے جو ٹیگز اٹھا کے لگا دی ہیں کیونکہ یہ ورڈ جو ہے جس طرح کوئی آکے لکھے گا اگر ہم کوئی اور ڈالتے ہیں اپنی طرف سے تو ہو سکتا وہ بندے یہ ورڈ جو ہم لکھنے وہ سرچ نہ کرتے ہوں سرچ باہر میں آکے تو ہمیں کوئی آرڈر ہی نہ دیتا جس کے ہم نے کوپی کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک ہزار پلس آرڈر کی ہوئے تھے تو اس لئے ہم نے بھی اسی کے ہی ٹیگز لگایا تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ وہ چیزیں آرڈی رینکا میں پتا ہے یہ چیز اچھی ہے اس لئے ہم وہ یوز کر رہے ہیں تو یہ تھا یعنی کہ آپ نے کس طرح فل آپ کرنا ہے یا میں نے آپ کو اس میں یہ بتایا ٹھیک ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح فل کیا یعنی اس کا ڈیٹا لگایا کیونکہ وہ سارا ڈیٹا آرڈی رینکڈ ہے رینکنگ میں ہے لوگ اس نام اس نام سے سارچ کر رہے ہیں چیزیں لوگو ڈیزائن مینیمال لسٹ ہو گیا فلیٹ لوگو ہو گیا جو بھی چیزیں اگر ہم یہاں پر اپنی طرح سے لگاتے ہیں فری لوگو یا گوڈ لوگو تو وہ سارچ نہیں کرتے یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں وہ ورز ہوتے ہیں وہ کی ورز ہوتے ہیں جو لوگ سارچ اوٹ کرتے ہیں سیب انڈ کنٹینو کرتے ہیں اب یہاں پر کوئی ہے شاید اچھا نہیں ٹھیک ہے یہ نیکس وینڈو جائے وہ اوپن ہوگی ہے تو دوست دوست پر کلک کیا اور نیکس ویڈیوز یعنی کہ یہ ہے جس پر ساری نیکس ویڈیوز میں نے بول دیا غلطی سے تو مطلب کہ نیکس جو سکرین ہے وہ اس چیز کی ہے پرائسنگ پر ٹھیک ہے یہاں پر جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز کے پیکجز ہوتے ہیں اس کا بیسک پیکج کیا دے رہے ہیں سٹینڈر کیا دے رہے ہیں پریمیم کیا دے رہے ہیں ہم اسی کا دیکھتے ہیں جا کے کہ اس کا کیا ریٹ ہے اس نے کس طرح لگایا ہوا ہے اور آنے والی نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کیونکہ یہ تھوڑا ویڈیوز جو زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور اس میں یہ دیکھیں اس کا بیسی پیکی پندھنا ڈالر کا ہے چالیس کا ہے پھر ریٹی فائیب کا کیا کیا پروائیڈ کر رہی ہے تری لوگو ہے فور ایشکو لوگو ہیں فائل لوگو ہیں اور ساتھ میں اور آفرز مطلب کہ یہ چیزیں پروائیڈ کر رہی ہے سورس فائل ہوگی لیکن میں یہ والی آج آپ لوگو نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ اس کا فرس پیج کس طرح ہم نے بنایا کل والی ویڈیوز میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس کی پرائیس کیسے سیٹ کرنی ہے اور ڈسکریپشن جو ہے وہ کس طرح لکھنی ہے ٹھیک ہے زیادہ ویڈیوز کے لمبی نہیں کرتے کیونکہ میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کام سکھایا جا سکے مکستان لگاتے ہیں سارا کچھ یہ کس نہ کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ